میرے خیال میں سب سے بڑے شر پسند تو پارلیمنٹ میں بیٹنے والے لوگ ہیں آج پورے بلوچستان ناراض ہے بلکہ اب ناراضگی بیزاری کی طرف بھی جا رہا ہے بلوچستان کو ایک صوبہ نہیں سمجھا جاتا ہے کالونی سمجھا جاتا ہے تیسرے درجے کا شیری سمجھا جاتا ہے کیڑے مکوڑ ہیں عزت کرو گالی تو ماں کو بین کو پہلے انسان تو سمجھیں بات کریں تو گولیوں سے بون ڈال دیں وہاں سرداروں کے خلاف کوئی نوجوان اگر کھڑا ہو جائے الیکشن میں اس قتل کر دیا جاتا ہے لوگ خان محمد کو اوٹ دیتے ہیں جان محمد جید جاتا ہے چیئرمنٹ سینر سادق سنجرانی کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے سادق سنجرانی صاحب سے پوچھیں کہ آپ کے علاقے میں آج بھی پانی نہیں ہے سردار اختر مہنگل بھی ہے اربو روپے کمائے لاپتہ افراد کا کیس کو بیچ دیا ریکوڈک کو بیچ دیا سرپرستی ہمارے ادارے کرتے ہیں اسلام آباد والے کرتے ہیں وہ عوام کے نمائندے کم وہ اسلام آباد کے وفادار زیادہ ہوتے ہیں ہمارے ہی سونہ ریکوڈک سے لے جاتے ہیں پہلے ہمیں خیالات دینے کی کوشش کرتے ہیں ترقیاتی جتنے کام ہے پنجاب میں بناتے ہیں صرف بلوچستان میں چیک پوستیں بناتے ہیں ترقی مانگنے کی سزا دی گئی ہے یہ نہیں کہ ہم ترقی کے مخالف وہ اوٹ کو عزت دو کا نارا لگا رہا تھا ہم کہہ رہے ہیں میری ماں کو عزت دو ٹرماٹر لہنے جاتا ہوں آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہیں زمین کی ترقی کو ترقی کہتے ہیں جس میں چھاونی ہو اس کو علاقہ ترقی افتہ ہوتا ہے ماں ہیں جو انہیں سڑکوں پر پانی کیلئے روزانہ اتجاج کرتے ہیں بلوچ خواتین کہ ہم پانی تو دیکھ تو سکتے ہیں پی نہیں سکتے ہیں میرے بچے کو آپ لندن بیجے پڑھانے کیلئے تاکہ میرا بچہ پڑے پائلٹ بنے یہاں جیل سے ڈر نہیں لگتا نہیں ڈر نے آپ تو ڈر ختم ہو گیا پلس سے رات پار کر لیا کہ اگر ہم کہیں گے کہ بھئی میری ماں کو گالی نہ دو ہمیں مار دیں گے میں نے کہا کون ہے کسی کے بلوچستان باپ کا تو نہیں ہے یہ پاکستان کا استحقامی ہوگا جب بلوچ کی ماں کو پشتون کی ماں کو گالی نہیں پڑے گی السلام علیکم ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا ہدایتو رحمان بلوچ صاحب یہ حق دو تحریک بلوچستان کے بانی اور سربراہ ہیں انہیں گوادر کا ہیرو بھی کہا جاتا ہے ان سے ہم جانیں گے کہ گوادر اور مجموعی طور پر پورے بلوچستان کے کیا حالات ہیں اور کیا مسائل ہیں السلام علیکم سر السلام بہت شکریہ سر سب سے پہلے میں آپ کے اس بیان سے بات شروع کروں گا آپ جماعت اسلامی بلوچستان کے سیکرٹی جنرل ہیں تو آپ نے کئی مواقع پر یہ کہا ہے کہ اگر میں جماعت اسلامی سے منسلک نہ ہوتا تو میں بھی اللہ نظر کے ساتھ پہاڑوں پہ ہوتا ہے ایسا کیوں کہا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ نے یہ موقع دیا یہ میڈیا میں بہت ضرورت ہے کہ بلوچستان کا جو درد ہے جو تکلیف ہے اس کو پورے پاکستان کے عوام تک پہنچانے کی ضرورت ہے کیونکہ میرے خیال میں پاکستان کے لوگ بلوچستان کے درد سے اب تک محسوس بھی نہیں کر رہے شاید معلوم بھی نہیں ہے میں نے اس لیے کہا کہ میں ایک بلوچستانی ہوں بلوچ فرد ہوں پاکستانی بھی ہوں لیکن وہاں جو بلوچستان کا درد ہے تکلیف ہے آزاروں لوگ لا پتہ ہیں ماں ہیں بینیں تڑپ رہی ہیں عید کے دن بھی ماں ہیں اپنے پیاروں کی تصویر لیے سڑکوں پر ہوتی ہیں مسخ شدہ لاشیں ہیں روزگار نہیں ہیں کرپشن ہے پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے ظلم ہے جبر ہے انصاف نہیں ہے تو ایسے ماحول میں لوگ کہاں جائیں جمہوریت ناکام ہے عدالت ناکام ہے سرکار ناکام ہے تو کونسا دروازہ بچتا ہے تو اس لیے میں نے یہ کہا کہ اگر ایک امید جماعت اسلامی نے میرے اندر تربیت کر کے ایک امید کا پیغام کے تمام آلات کے بہوجود بھی آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے ایک جدوجہد کرنی چاہیے ورلہ یہ نہ ہوتا تو میں بھی وہی راستہ اختیار کرتا جیسے بہت سارے نوجوانوں نے اختیار کیا ہے ملانا صاحب آپ نے بالکل درست کہا کہ ظہر اتھیار اٹھانا تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا کہ بعض چیز سے اور جدوجہد سے مسائل حل ہوتے ہیں تو آپ نے اس سلسلے میں دو بار دھرنے بھی دیئے پچھلی بار دوہزار اکیس میں آپ نے تقریباً تیس باتیس دن کا درنہ دیا اور دوہزار بائیس میں آپ نے تقریباً دو مہینے چار پانچ دن تک درنہ دیا تو آپ کے بنیادی مطالبات کیا ہیں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ بلوچستان میں جو کہتے ہیں کہ شرپسند کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا ناراض بلوچ کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہ لوگ کیوں ناراض ہیں تو یہ ان کو جو آپ شرپسند آج کہتے ہیں میرے خیال میں میں بطور اس ملک کے شہری کے میرے خیال میں سب سے بڑے شرپسند تو پارلمنٹ میں بیٹنے والے لوگ ہیں سب سے زیادہ جو تمام مسائل کا ذمہ دار اس پارلمنٹ میں بیٹنے والے لوگ ہیں جس کی وجہ سے لوگ آج مایوس ہیں جن کو بلن بانگ یا سیاسی جماعتیں دعوی کرتے ہیں اس لیے میرے خیال میں آج پورے بلوچستان ناراض ہے بلکہ اب ناراضگی بیزاری کی طرف بھی جا رہا ہے تو اس کی وجوات وہی پارلمنٹ کے لوگ اداروں کے لوگ ہیں مسائل وہی ہیں آج بلوچستان کے لوگوں کو ایک تو یہ ہے کہ بلوچستان کو ایک صوبہ نہیں سمجھا جاتا ہے کالونی سمجھا جاتا ہے جیسے باقی تو بھی صوبہ ہے نا وہاں کے حضیر حالہ کی کہ کیا ہے وہاں کابینا وہاں کے ترتیب لیکن بلوچستان کو ایک کالونی کی طرح چلایا جاتا ہے اس کو کالونی سمجھا جاتا ہے بلوچستان کے لوگوں کو تیسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا ہے ان کا عزت نفس کو سمجھتے ہیں کیڑے مکوڑ ہیں عزت کرو گالی دو ماں کو بین کو سڑکوں پر ان کی بزرگوں کی توین کرو پانی بجلی تو بات کی باتیں پہلے انسان تو سمجھیں اس کو جینے کا حق تو دے دیں بلچستان والوں کو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں ان کو جینے کا حق بھی نہیں دیتے بات کریں تو گولی ان سے بون ڈال دے یہ بلچستان کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے بیزاری ہے نارضگی ہے پھر بہت سارے ایسے نوجوان ہماری طرح تو نہیں ہے مارکہ کے بھی کہتے ہیں کہ ہم پورامن ہیں مارکہ کے بھی کہتے ہیں ہم جمہوری ہیں بہت سارے ایسے لوگ معایس ہو کر جمہوریہ چھوڑ دیتے ہیں وہ کسی اور راستے کی طرف چلے جاتے ہیں تو مولانا صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ بلچستان میں ظہر پارلیمنٹ بھی ہیں وہاں وزیرالہ بھی ہے تو کیا ان مسائل کی ذمہ داری ان پر آئید ہوتی ہے کیا آپ کو وفاق سے فنڈ نہیں ملتے کیا ہوتا ہے معاملات یہ بات ٹھیک ہے ہمارے بلچستان کے حکومت والے اختیارات کا رونا روتے ہیں اور فنڈ کی کمی کا رونا روتے ہیں یہ بھی حقائق ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں پہلے کہا کہ بلچستان کے لوگوں کو ایک انسان نہیں سمجھا جاتا کالونیاں سمجھا جاتا اسی طرح وزیروں کی حال یہی ہے لیکن یہ جالی لیڈرشپ جو لاتے ہیں یہ جو نائل اور کرپٹ لوگوں کو اوپر لائے جاتا ہے ان کو جو بھی وفاق کی تجہ سے پچھلے پانچ سالوں میں کہتے ہیں سات سو عرب روپے سے زیادہ ترقیہ تھی بجھر بلچستان اس پانچ سال میں پہلے کے چھوڑیں سات سو عرب روپے بلچستان میں لیکن آج بھی بلچستان کے لوگوں کو پانی نہیں سکی وجہ یہ ہے پوری کابینہ کرپٹ پورے سمبل ہی کرپٹ اور یہ بالکل کمیشن خوری ہے بلچستان میں جو وسائل ان کو ایک روپے بھی ملتا ہے اس کو پچھتر اس پہ پیسد جو ہے وہ کھا جاتے ہیں کھا جب ہی کرپٹہین یہ سب سے پہلے تو دعمدار یہ ہیں ہم تو پورے بلچستان کے لوگ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ یہ جو ہمارے ایم پی اے ہیں میں نئے وزیر جو سب سے پہلے ہمارے تباہی و بربادی کو بدالی کا دعمدار یہ لوگ ہیں جو سب سے خود تو عرب پتی بن گئے جن کے بچے بلچستان میں نہیں ہیں پورے صوبہی قابی نہ آج کسی کا بچے بلچستان میں نہیں ہیں وہ یا اسلامباد میں میں یا کراچی میں یا دبائی میں یا امان میں وہاں رہتے ہیں یا صرف ووٹ بٹورنے آتے ہیں اس لیے سیاسی جماعتیں ذمہ دار بلوچستان کی طبعی کے اچھا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عوامی نمائندیں نہیں ہیں یعنی الیکشن شفاف نہیں ہوتے کیا ان مسائل کی وجہ بلوچستان کا قبائلی نظام بھی ہے کہ یہ قبائلی سردار جو ہیں یہ اپنے قبائل سے ووٹ لے کر اسمبلیوں میں آ جاتے ہیں اسی طرح ہے اس میں کافی جگہ ہمارے ایسے بلوچستان میں تو آزادن الیکشن نہیں ہوتے سیلیکشن ہوتے ہیں لوگ خان محمد کو اوٹ دیتے ہیں جان محمد جید جاتا ہے اسی طرح سرداری وہاں لوگ گرفت میں کوئی سردار کے خلاف بات کر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے یا یہ جل مقصی ہو وارڈ ہو یا جعفر آباد ہو مختلف علاقے ہیں وہاں سرداروں کے خلاف کوئی نوجوان اگر کھڑا ہو جائے الیکشن میں اس قتل کر دیا جاتا ہے وہاں کے زمینوں پر یہ سردار قبضہ کے انس کی سرپرستی ہمارے ادارے کرتے ہیں اسلام آباد والے کرتے ہیں اس لئے بلوچستان میں آزادہ نہ لوگوں کو رائے دینے کی نہ الیکشن لڑنے کی آزادی ہے نہ ہوت ڈالنے کی آزادی ہے وہاں ایک بلکل ایسا ماحول بلوچستان میں کالونی کی طرح بنایا گیا ہے جالی لوگوں کو لایا جاتا ہے وہ عوام کے نمائندے کم وہ اسلام آباد کے وفادار زیادہ ہوتے ہیں تو پورے نظام کو بزننے کے لئے تو ظاہر ایک بہت بڑی تحریک کی ضرورت ہوگی تو اس سلسلے میں جماعت اسلامی اور آپ کیا کردار آدھا کر رہے ہیں نہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ انقلاب کے بغیر تو ممکن نہیں ہے جمہوریت تو بلکل لوگ مایوس ہو رہے ہیں یہ یہ جمہوریت ہے جو صدر ہمارے مملکات جو پاکستان کا سب سے بڑا صدر ہے وہ بھی کہتا ہے میں نے دسکت نہیں کیے وہ قانون بن گیا اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا یہ کوئی قانون ہے یہ اس طرح ملک چلتے ہیں تو یہ میں خیال میں جمہوریت نامنیات جمہوریت یہ الیکشن کمیشن لوڑا لنگڑا الیکشن کمیشن جو ہمارے آج بلستہ یہ ہمارے پاکستان میں حالت ہے تو میں خیال میں ایک بہت بڑے انقلاب کی ضرورت ہے عوامی انقلاب پور امن انقلاب کی ضرورت ہے اور ان کے جو چھوڑ اور لوٹوریں کے بغیر جب تک آئین پاکستان کی روشنی میں صاف اور شفاف انتخابات نہیں ہوتے آزادانہ طریقے سے نہیں ہوتے پاکستان کے مسائل بڑھیں گے کم نہیں ہوں گے خاص طور پر ہم بلوجستان کے مسائل کی بات کرتے ہیں کہ وفاقی مختلف وفاقی حکومت ہیں یعنی مشرف کے دور سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مختلف بلوجستان کی لئے پیکش کا اعلان کرتے ہیں بلکہ ایون سی پیک کا بھی اعلان کیا گیا گیا کہ گیم چینجر ثابت ہوگا صوبے کی قسمت بدل جائے گی تو آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ سی پیک سے اضالہ ہو جائے گا بلوجستان کی محرمیوں کیا؟ اصل بلوجستان کے لوگوں کو اور وقت یہ خیرہ وفاقی حکومت خیرات دینے کی کوشش کرتے ہیں پیکج کے مطلب یہ خیرات ہمارا ہی سونا ریکوڈک سے لے جاتے ہیں پھر ہمیں خیرات دینے کی کوشش کرتے ہیں ہمارا ہی سندگ سے چاندی مادنیات اٹھا کے لے جاتے ہیں پھر خیرات دیتے ہیں ہمارا سوئی سے گیس اٹھا کر کے پورے ملک کو دیتے ہیں پھر ہمیں خیرات دینے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے سمندر سے پوری مچھلی اٹھا کے لے جاتے ہیں پھر ہمیں ٹوفی دے دیتے ہیں کہ ہم آپ کو پیکج دے رہے ہیں بلوجستان والوں کو پیکج کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی وفاقی حکومت سے خیرات کی ضرورت نہیں ہے جو ہمارے وسائل ہیں وہ ہمیں دیے جائیں انشاءاللہ بلوجستان ترقی کرے گا یعنی وسائل کیا آپ کریں کہ منصفانہ تقسیم نہیں ہوتی پہلاک تو ظاہر ہے یہ ہمار آئین بھی کہتا ہے کہ پہلاک تو وہاں کے وسائل پہ صوبے کا ہی ہوتا ہے جس صوبے سے وسائل نکلتے ہیں لیکن ظاہرہ آپ کا یہ شکوہ ہے بلوجستان والوں کو کہ انہیں وسائل پہ حق نہیں دیا جاتا لیکن میں سی پیک کی بات کر رہا ہوں کہ آپ سی پیک کی بھی مخالفت کرتے ہیں حالانکہ سی پیک میں گوادر سب سے اہم اس کا نکتہ ہے کہ گوادر سپورٹ کی وجہ سے ہی سی پیک بنایا جا رہا ہے تو کیا سی پیک سے گوادر اور بلوجستان کی قسمت نہیں بدلے گی دیکھیں ہم تو سی پیک کے مخالفت ہم نے نہیں کی ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم سی پیک کے ترقی کے مخالف ہیں ہم تو صرف اتنا بات کر رہے ہیں کہ جب سی پیک آپ کہتے ہیں کہ اگر بلوجستان نہ ہوتا اگر گوادر نہ ہوتا تو سی پیک کا وجود ہوتا یا گوادر ہی کی وجہ سے تو پاکستان اور چائنہ بیٹھ کے انہوں نے ایک معاہدہ کیا ہے اقتصادی رہداری کا معاہدہ کیا ہے مجھے بتائیں کہ اگر یہ ہی اعتراض یہ کر رہے ہیں کہ اسی پورجیکٹ میں آپ لاہور میں اورج ٹرین بناتے ہیں گرین بس چلاتے ہیں وہاں آپ اسپٹرل بناتے ہیں تو بلوجستان میں آپ چیک پوسٹیں کیوں بناتے ہیں آپ جو نے ترقیہ تھی جتنے کام آپ پنجاب میں بناتے ہیں صرف بلوجستان میں آپ چیک پوسٹیں بناتے ہیں تو ہمارے اعتراض صرف اتنا ہے کہ اگر اس میں سی پیک بنیاد گوادر ہے تو اورج ٹرین گوادر میں کیوں نہیں موٹر وے گوادر میں کیوں نہیں موٹر وے بلوجستان میں کیوں نہیں ہے موٹر وے اسلام بات سے لے کر کراچی تک بن سکتا ہے جو ریڈ کی اڈی بلوجستان ہے وہ ایک کلومیٹر موٹر وے کیوں نہیں ہے ہم یہ بات سوال کر رہے ہیں ہم کوئی کوئی مخالفت نہیں ہے سی پیک کے کوئی ترقیہ کے مخالفت نہیں ہے لیکن ہمارا جرم یہ ہے اسی وجہ سے ہم اس کی سزا ملی اسی وجہ سے ہم جیلوں میں گئے اسی ہم پر آپریشن ہوا کہ آپ موٹروے کیوں مانگ رہے ہیں آپ اوریج ٹرین کیوں مانگ رہے ہیں آپ ترقی کی بات کیوں کر رہے ہیں ہمیں ترقی مانگنے کی سزا دی گئی یہ نہیں کہ ہم ترقی کے مخالف گوادر میں بھی تو بڑے بڑے پروجیکت کا اعلان کیا گیا ہے میگا گوادر کو میگا سٹی قرار دیا جا رہا ہے وہاں پہ انڈسٹیوں لگانے کی بات کی جا رہی ہے تب تک کیا ان پر عمل نہیں ہوا بہت بڑے بڑے پروجیکت ما شاء اللہ بنائے گا انٹرنیشنل ائرپورٹ بن رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ وہاں چاہونی بہت بڑا بن رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ گوادر پورٹ کے بھی پانچ دو تین فیز مکمل ہوگا بڑی تیزی کے ساتھ تو انشاء اللہ ہم ہمارے گوادر کے لوگ انٹرنیشنل ائرپورٹ میں روزانہ سفر کیا کریں گے ان کا بخار بھی اترا کرے گا اسی طرح باقی چاہونی کے گیٹ پہ اتر گا اس کی پٹائی ہوا کرے گی اس سیلس کا کمر کا درد کم ہو جائے گا تو اس کے بعد عوامی فلا کے لیے پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے روڈ نہیں ہے گٹر ہیں گٹر میں ہمارے گھروں میں گٹر کا پانی آتا ہے چبرے کی بیماریاں ہیں پٹرز کی بیماریاں ہیں ہم بخار کیلئے کراچی علاج کیلئے آتے ہیں ہم آتے ہیں بخار کیلئے بھی کراچی کروخ ہم کرتے ہیں تو انٹرنیشنل سٹی ہے الحمدللہ پورٹ سٹی ہے بگ سٹی ہے تھرمائی دال حکومت ہے پاکستان اور چائنہ وہاں دونوں موجود ہیں لیکن بخار کیلئے گوادر والے کراچی آتے ہیں یعنی اب تک بڑا کوئی اسپتال نہیں منایا گیا تعلیمی داروں کی کیا سر اطالے کوئی کالیج کوئی اسکول ہمیں تو کہا گیا ہے کہ امریکہ کے لوگ علاج کیلئے گوادر آیا کریں گے اتنا بہت بڑا ہمیں اسپتال بنانے جا رہے ہیں کہ پورے پاکستان کے لوگ گوادر آئیں گے وزٹ کریں گے دنیا سے جو ہیں ہمارے جتنی حکومت کے لوگ ہیں اپنے جو گرین کارڈ کینسل کریں گے گوادر آیا کریں گے یہاں بیٹھیں گے بچوں کو بھی گوادر میں پڑھائیں گے علاج بھی گوادر میں کریں گے لیکن اب تک ہمارے گھروں میں تو خود گوادر کہوں گھٹر کا پانی آتا ہے ہم بخار کے لیے کراچی جاتے ہیں علاج کے لیے بجلی نہیں ہے روزگار نہیں ہے وہ ہمارے جو روزگار ہے بارڈر کا ایرانی بارڈر کا کاروبار ہے اس پہ بھی پابندیاں ہیں اور جو مچھلی کا کام ہے ٹالرز مافیا کیا تو اس کو بھی تاراج کر رہے ہیں تو جو بچہ کو جو روزگار ہے اس کو بھی ختم کر رہے ہیں اصولیات تو ہے نہیں لیکن زہریہ حمدن تو ایک ہمارا اسی فیصد تو مائی گیری ہے ہم تو سمندر کا کام کرتے ہیں باقی چند فیصد ہیں ہم بارڈر کا کام کرتے ہیں بارڈر سودھا سلف کرتے ہیں یہ دونوں کاموں پر پابندیاں ہیں ناکام نہیں کرنے دیتے روزگار نہیں کرنے دیتے وجہ یہ کہ سرکار ہمیں روزگار دے دے ہمارے روزگار چھیندے ہیں بتخوری ہے انتظامیہ ہے حکومت ہے سیکروٹی ادار ہے سب انوال ہے ملوث ہیں ہمیں کام نہیں کرنے دیتے تو آپ نے جو دونوں بار دھرنے دیتے اس میں بنیادی مطالبات تو آپ کے یہی تھے کہ پانی بجلی روزگار چیک پوسٹوں کا خاتمہ ایران سے بارڈر تجارت کی اجازت دی جائے تو ان پر عمل درامت نہیں ہوا کیا لیکن حکومت نہیں چاہتے حکومتی سیاسی حکومتیں نہیں چاہتی کہ عوام ترقی کرے ہم تو چاہ رہے تھے کہ بھی ہمیں عزت دو جیسے نواشریف اوٹ اوٹ کو عزت دو کی بات کر رہا تھا کہ پنجاب کے جو سربراہ ہے نواشریف صاحب وہ اوٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا رہا تھا ہم کہہ رہے ہیں میری ماں کو عزت دو میری بہن کو عزت دو میرے بوڑے کو عزت دو میرے ٹیچر کو عزت دو میرے ڈاکٹر کو عزت دو مجھے عزت دو میں اپنے عزت کے پیچھے پڑا ہو نواشریف اوٹ کو عزت دو کے پیچھے پڑا ہوا تھا تو یہی ہم نے ایک تحریک شروع کی کہ بھئی ہمیں چیک پوسٹوں پر زلیل مت کریں ہم اس ملک کے شہری ہیں بلوچستانی ہیں ہمارے پاس سنافتی کارڈ ہے ہمیں دن میں پانچ دفعہ کیوں پوچھتے ہیں کہاں سے آرہے ہو کہاں جا رہے ہو میرے گھر کے نکڑ پر مجھے کیوں پوچھتے ہیں کہاں سے آرہے ہو میں اپنے بچوں کو پڑھانے جا رہا ہوں مجھ سے پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو ٹرماٹر لہنے جاتا ہوں اب مجھ سے پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو میں سمندر جاتا ہوں اب مجھ سے پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو منشیات عام ہے ہمارے پلستان میں ہیں مقرآن میں ٹوفی کی طرف منشیات بکتی ہے کوئی ان سے نہیں منشیات فروش سے کوئی نہیں پوچھتا اگوا برہتاوان والوں سے کوئی نہیں پوچھتا لیکن ٹیچر سے ضرور پوچھا جاتا ہے کہاں جا رہے ہو ڈاکٹر سے ضرور پوچھا جاتا ہے کہاں جا رہے ہو منشیات فروش ڈکیت کراہ کے قاتل دہشتگرد ان کو کوئی نہیں پوچھتا کہاں جا رہے ہو کیا کاروئی کرنا جا رہے ہو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں اس لیے ہماری تحریک تھی تو بجائے کہ ہمارے مطالبات مانے جاتے ہیں کہ بھی قانونی آئینی ہیں ہم کوئی مسلح نہیں ہیں ہم ریاست مخالف نہیں ہیں ہم ترقی مخالف نہیں ہیں پانی مانگ رہے ہیں تو اس پانی مانگنے کے جرم پہ ہمیں انہوں نے مارا بھی قید بھی کیا پانی کا مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا یعنی ڈی سی یعنی سمندر قریب ہے ہم دوئی میں دیکھتے ہیں وہاں ڈیسالینیشن پلانٹ لگے ہوئے ہیں سعودی عرب میں تھا وہاں ڈیسالینیشن پلانٹ لگے ہوئے ہیں تو گوادر میں ڈیسالینیشن پلانٹ کیوں نہیں لگ سکتے تو یہ ہے ایسے نالائک اکمران ہو نالائک بیروکریسی ہو کرپ بیروکریسی ہو تو ان سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ ہم پانی تو دیکھ تو سکتے ہیں پی نہیں سکتے ایسا علاقہ جو چاروں طرف پانی ہو تو اس دور میں اس جدید دور میں تو آپ پانی یہ دیکھ سکتے ہیں پی نہیں سکتے ہیں یہ حکومتی کرپشن ہے اور نائلی اور نالائکی ہے اور انہی کی وجہ سے ہم آز خوار ہیں مولانا صاحب آبادی تو بڑھتی جاری ہے مردم شماری تازہ ہوئی ہے تو اس میں گوادر کی آبادی درست ظاہر کی گئی ہے یا آپ کو بھی اس پر اعتراضات ہیں نہیں اعتراضات ہیں ہمیں ذلہ گوادر سبیت پورے بلوچستان کے آبادی پر اعتراضات ہیں صحیح نہیں ہوا بلوچستان کے حالات زہر ہے کافی جگہ مردم شماری نہیں ہوئی کسی جگہ ہمارے لوگ جار نہیں سکتے لوگوں ایریا بھی ہیں دیاتی ایریا بھی ہیں امن امان کے بھی مسائل ہیں تو اس لئے یہ مردم شماری صحیح نہیں ہے بہت ہمارے ہم تو بہت کم ظاہر کیا گیا ہے تو آپ کے خیال میں گوادر کی آبادی کتنی ہوگی گوادر کی آبادی تو زیادہ پانچ لاکھ سے زیادہ ہوگی اسی طرح باقی جو ہمارے علاقے کوئٹا ہے بہت بڑی آبادی اس کی زیادہ ہے یہ لیکن صفاف نہیں ہوا جت جلدبادی میں ہوا امنے گوادر میں خود میں اس دوران قید تھا تو میں نے ورکرز کو بھی کچھ کو ورکرز ہم نے تینات کیا کہ ہر جگہ ورکرز ہم نے کہ آپ ان کے جو مردم شماری کی ٹیمیں کے ساتھ ملیں گر گر لے جائیں تمام لے کے تو ہمارے ورکرز کو روکا گیا کہ آپ جو ہے نا یہ کہا ہے کہ رضاکار ہے کام کرنے تا ان کے لئے تیار ہے گر گر جانے کے لئے تو سرکاری افسران کی طرف سے ہمارے پتر ان کو کہاں سے دیت دی گئی تو ہمارے ورکرز کو کام کرنے سے روکا گیا تو ہمیں یہ شک ہوا کہ شاید ان کے جو راز ہے ان کا جو منصوبہ ہے تاکہ آشکار نہ ہو جائے لوگوں کے پاس ہمارے ورکرز جو رضاکارانہ اس ٹیم کے ساتھ کام کرنے کے لئے تھے میں نے خود بیجے نوجوان بیجے لاکب میں نوجوانوں کو بلایا پھر ان کے ساتھ میں نے کیا لیکن وہ چھپاتے رہے ہم سے اچھا یہ گوادر میگا سٹی جب بن رہا ہے ہاؤسنگ سو سائنڈیر بن نہیں ہے پورے ملک سے لوگ آ کر وہاں آباد ہونا شروع ہوں گے تو گوادر کی جو مقامی آبادی ہے وہ ان کا تناسب تو کم رہ جائے گا پھر یہ بھی ایک بڑا مسئلہ تو ہے اس کے لئے بار بار ہم نے آباد بھی اٹھائی ہمارے کاؤں پرست بھائیوں نے بھی اٹھائی پھر وہ اقتدار میں چاہ کے کاموش ہو گئے کیونکہ حصول شاید اقتداری مقصد تھا اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے جیسے بہت بہت سارے ممالک میں اسی چیزیں ہیں مثالیں ہیں تو اس حوالے سے قانون سازی کی ضرورت ہے کہ گوادر کے لوگ اقلیت میں تبدیل نہ ہوں پہلے سے ایک احساس محرومی موجود ہے یہ احساس محرومی آگے نہ بڑھے تو اس پہ کام کرنے کی وہ قانون سازی کی ضرورت ہے ملانا صاحب گوادر کے مسائل کا احلی کے لئے آپ کے پاس کیا پلان ہے سب سے پہلے وہاں کیا ہونا چاہیے اور کیا کیا چیزیں حکومت کو کیا اقدمات کرنے چاہیے سب سے پہلے وہاں کی انسانوں کی ماہر زندگی کو بہتر بنانے کے پر توجہ دی جائے زمین کی ترقی انٹرنیشنل ائرپورٹ بنانا پورٹ بنانا بلڈنگیں بنانا اس سے زیادہ آپ کوشش یہ ہو کہ انسان کو علاج کی سہولت مل جائے تعلیم مل جائے صاف پانی مل جائے بجلی مل جائے صاف روڈے سڑکیں مل جائے اس کے بعد آپ ایڈوانس جو بھی اس کو ترقی دے دیں اور لوگ محسوس بھی کریں گے اس سے جو ترقی دشمن لوگ ہیں قوت ہیں بہت سارے لوگ اناثر ہوتے ہیں کہ وہ ملکوں کو علاقوں کو پیشے دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں پہلی میری ہماری بات یہ ہے ہم بس اصل آج سے نہیں جب سے گواہد ائرپورٹ بنا ہے ہم ہر ادارے کو ہر افسران کو ہر وزیر کو یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میرا مایار زندگی بہتر بنانے کی ترقی جو میں ترقی نہیں کروں گا تو کیا زمین کی ترقی کو ترقی کہتے ہیں کیا انٹرنیشنل ائرپورٹ کو ترقی کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ یہ بھی کہا کہ آپ مجھے ترقی کی جو تعریف ہے آپ مجھے تعریف بتائیں کہ دنیا میں اس علاقے کو ترقی افتہ کہتے ہیں جس میں ائرپورٹ ہو یا جس میں چھاونی ہو اس کو وہ علاقہ ترقی افتہ ہوتا ہے یا جس کا انسانوں کا مایر زندگی بہتر ہو اور دوسری بات دو آپ نے سوال کیس میں دوسری بات یہ ہے کہ وہاں جب گوادر میں آپ پورٹ بنا رہے ہیں جب انٹرنیشنل ائرپورٹ بنا رہے ہیں تو گوادر کے نوجوانوں کو مکران کے بلچستان کے نوجوانوں کو اسکل آپ دے نا آپ اگر بیس سال بعد ایک فعال چیز بنانا چاہتے ہیں تو میرے نوجوانوں کو آپ ہنر دیں تعلیم دیں یہ جنگی بنیادوں پر ہونا چاہیے میں تو کہتا ہوں اقتصادی رہ داری جو معاشی منصوبہ بنایا ہے آپ کو ایجوکیشن منصوبہ بھی بنایا ہے ہمارے لئے تاکہ میرا بچہ بیس سال کے بعد ہمارے سیکڑوں ہزاروں ایسے نوجوان ہوں جو آپ کا ایٹرنیشنل ائرپورٹ چلائیں آپ کا گوادر پورٹ چلائیں آپ کے پکٹریاں چلائیں تاکہ آپ کو بار سے لانے کسی فرد کی ضرورت نہ پڑے میرا گوادر کا نوجوان ایسا باس اللہ یہ تو آپ کا پائلٹ بھی گوادر کا ہونا چاہیے پورٹ کا بھی آپ کو اس کے لئے جنگی بنیادوں پر ایک معاشی ایجوکیشن منصوبہ چائنہ کے ساتھ گواد پاکستان چائنہ کو ایجوکیشن منصوبہ گوادر کیلئے مکران کیلئے بنایا ہے اس سے ہی یہ ہمارے منصوبہ بھی ہے اور بار بار امیداروں کو دیتے ہیں آپ کے جو بنیادی مطالبات تھے ان میں ایک بجلی بھی ہے تو گوادر میں بجلی کیوں نہیں ہے جب وہ میگا سٹی بن رہا ہے وہاں ربو ڈالر کی انویسمنٹ ہو رہی ہے تو بجلی کیوں نہیں ہے اور اگر ایران سے آ رہی ہے تو زیادہ مقدار میں کیوں نہیں خریدی جاتی تو یہ بلکہ صحیح سوال کیا گوادر میں ابھی جب سے شہبہ شریف آیا تھا یہ تین دفعہ گوادر آیا اس سولہ مینوں میں یہ تین دفعہ گوادر آیا ہر دفعہ انہوں نے سو سو میگا وات کا ہمیں کہا جو اعلان ہوا ہم نے سنا ہمیں بلائے نہیں کہ وہاں کے سٹیک ہولڈر ہیں گوادر کے سب سے زیادہ ہوت بھی لیے لوکل گورنمنٹ اکثر کاؤسلر میرے ہیں تو مجھے کوئی کسی نے دعوت نہیں دی کہ وہاں ہم جس کو گھر کہ کوئی ہمساہ پوچھتا ہے نہیں وہ ان کو شرط یہ کہ کوئی نہیں بولے کہ آقا جو ہے ہمارا بادشاہ سلامت جب بات کر رہا ہو اس کی مجلس ہو کسی کو مجال کوئی سوال کرے اس لئے وہ دودھ اور شہد کی باتیں کر کے چلے گئے تین دفعہ آیا تینوں دفعہ نے سو سو دو سو دو سو میگا وات بجلی کے پروجیٹ کے افتتہ کیے اس کے جانے کے بعد پھر ایک ایک مہینہ بجلی گوازر میں تھی ہی نہیں چوبیس گھنٹے ہی نہیں تھی محترم محصوفوں کے جانے کے بعد یعنی سو میگا وات بجلی کے افتتہ کے تین دفعہ کرنے کے بوجود بھی وہ جو ہے نا وہ بجلی ہی نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ کسور احران کا نہیں ہے احران ترکیہ افتہ ملک ہے وہ دینے کے لئے تیار ہے ہمیں دے بھی رہا ہے لیکن یہاں جو نظام ہے ان کا وہ وابڈا کا کسکو کا نظام ہے تار نہ کر رہے ہیں ٹرانسفارمر نہ کر رہے ہیں کمبے نہ کر رہے ہیں ٹیم ہی نہیں ہے تو کیسے ہمارے گوازر کو یہ سپلائی کریں گے اس لئے گوازر پورٹ سٹی کے وابڈا کا جو نظام انتہی پرسودہ انتہی نہ کر رہا ہے اتنا خراب ہے جو سپلائی کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے بجلی تو بنیادی ضروریات ہے زندگی میں شامل ہے بجلی کے بغیر تو کامی ٹھپ ہو جاتے ہیں باقی انڈسٹریوں کی کیا صورت ہے علیہ کے گوازر میں انڈسٹریوں لگنی شروع ہو گئیں لیکن انڈسٹری یہ کہ بجلی کے بغیر ہوگا پانی کے بغیر ہوگا گیس کے بغیر ہوگا گیس بھی نہیں ہے ماں گیس بھی نہیں ہے پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے اس کے بغیر بھئی ہمارے یہ ہم ماں ہیں جو نا سڑکوں پہ پانی کیلئے روزانہ اتجاج کرتی ہیں سڑک بند کرتی ہیں روزانہ ماں ہیں بلوج خواتین روزانہ پورٹ سٹی کے رہنے والے آج ان کو بار سے نکل کر یہ اتجاج کرنا چاہیے ہمارے بچوں کو چائنہ میں پڑھائیں میرے بچے کو آپ لندن بھیجیں پڑھانے کیلئے ان کو اس بات کا یہ چیزوں سے ان کی چھٹکارہ ملنا چاہیے تھا کہ میرے میرے بچوں کو عالی تعلیم دو تاکہ یہ جو انٹرنیشنل ائرپورٹ آپ بنا رہے ہیں جہاں کا پائلٹ گوادر کا ہونا چاہیے تاکہ میرا بچے پڑھے پائلٹ بنا یہاں اور پورٹ بنا رہا ہے یہاں کا ٹیکنیکل انجینئر میرا گوادر کا نوجوان ہونا چاہیے لیکن آج بھی وہ کہہ رہے مجھے پانی دو مائے بہنے یہ حالہ آج آئے تو اس آل میں کوئی فکٹریہ لگے گی لوگ آنگے اپنے وسائل سرف کریں گے وہ تو میں بڑے پاگل ہوں گے کہ اس ٹیم بھی ہو جا کے فکٹریہ لگائیں یعنی کسویں صدی میں بھی بیسویں صدی کے مسائل سے ہی علج رہے ہیں گوادر کے عوام تیسرا آپ نے ایک مطالبہ تھا اس پر آپ اعتراضات کرتے ہیں کہ غیر کانونی ٹرولر فیشنگ کرتے ہیں وہاں پہ تو یہ ٹرولر کیا کرتے ہیں ان پر آپ کو اعتراض کیوں ہے یہ بالکل صحیح یہ بھی کہا کہ یہ ہمارے اسی فیصد لوگوں کا ذہرہ معاش مائے گیری ہے تو الحمدللہ اللہ پاک نے اتنے بڑی دولت سمندر سے ہمیں نوازہ ہے جو سرکاری ہمارے گوادر کے لوگ سرکاری ملازمت چند برس پہلے کوئی توجہ نہیں دیتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ جو معینے کا تنخذ ہمارا سرکاری ملازم لیتے تھے وہ ایک ہفتے میں ہم کماتے تھے اسے ڈبل کماتے تھے جس کے سمندر کشال تا آباد تا نوجوان پڑھ کے میٹریک بیئے کر کے پھر بھی سمندر کا کام کرتے تھے تاکہ ہمیں اپنا خود کفیل ہو جائیں کاروبار کریں کام کریں لیکن چند برسوں سے یہ بڑے بڑے ڈاکو ٹالر ہیں یہ ڈاکو ہیں ان کے پاس اسلحہ ہے دیشتگرد ہیں وہ واقعی دا بڑے بڑے نسل کشی کے جال ہیں وہ پورے سمندر کو تاراج کرتے ہیں ہمارے گروں میں اس لئے فاقع ہو گئے جب یہ پوری نسل کشی وہ بھی حیات ہے اب جنگل میں جنگلی حیات کے قانون موجود ہے تو سمندری حیات کے بھی قانون ہمارے ہم موجود ہیں یہ بھی ایک حیات ہے جیسے کہ انسان کو مارنا جرم ہے اسی طرح حیات کا بھی ایک ضابطہ ہے کہ کب مارنا ہے کیسے مارنا ہے کس طرح شکار کرنا ہے شکار کے بھی قوانین ہیں لیکن دنیا میں ایران میں فشریز ہے اومان میں ہیں دنیا میں فشریز ہے وہاں اس طرح بے دردی سے سمندر کو تاراج تو نہیں کیا جاتا لیکن یہاں دو آزار کے قریب ٹالرز ہیں سندھ کے ہیں اس میں پشتون بھی ہیں پشتون یہوالی کے لوگ ہیں بنگالی بھی ہیں اس میں نیوی کے ریٹیر افسران ہیں وہ باقیدہ ہمارے مائی گیرو پہ فائر کرتے ہیں ہمارے مائی گیرو کی توہن کرتے ہیں مائی گیرو پہ گرم پانی پہنکتے ہیں مرچی پہنکتے ہیں تاکہ وہ چلے جائے اس کا جال کٹ دیتے ہیں باقیدہ ان پس بندوق ہے فائر کر لیتے ہیں اگوہ بھی کرتے ہیں ابھی پیشری افسر کو اگوہ کر کے کراچی لائے تھا اس کے پاؤں میں گولیاں چھوری مارا تھا یہیں اگوہ یا کراچی لائے تھا باقیدہ یہاں پورٹ کے ساتھ بلکل نیوی کے اس کے سامنے اس کو باندھ کے رکھا ہوا تھا کوئی اس کو پکڑنے والا نہیں تھا تو یہ بہت بڑا مارا مسئلہ ہے اس پہ ہمیں اتجاج کیا ہے آئندہ بھی کریں گے اس میں صوبہ حکومت انوال ہے بڑے بڑے ادارے انوال ہیں تو عمر مائیگیر مسئلہ اتجاج کر رہے ہیں ابھی دوبارہ شروع ہو چکے ہیں ابھی ہم نے وارننگ دی ہے اگر افتر دس دن میں یہ اگر دوبارہ ان کے خلاف آپریشن نہیں ہوا ہم تو دوبارہ ہم در نہ دے لیے انتیار ہیں دوبارہ دھمنا دیں گے وہی سارے مطالبات لے کر آپ پیر دیں گے جیل سے ڈر نہیں لگتا آپ جیل لے کر رہے ہیں آپ تو ڈر ختم ہو گیا پہلے شاید تھوڑا سا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے ابھی ہم نے پل سرات پار کر لیا چار سوا چار مہین آپ جو جیل میں رہے کوئٹہ جیل میں رہے پھر اس کے بعد گوازر میں آپ حوالات میں رہے تو یہ کیسا فیل کر رہے تھے کیسا تجربہ تھا بہت اچھا تجربہ تھا تو الحمدللہ ہم نے یہ کمالی تربیت بھی تھی اور اس میں پختگی بھی آئی سوچنے کا موقع ملا اور اتمنان کا موقع ملا کہ ہم غلط نہیں ہیں جب ہم غلط نہیں ہیں کوئی غلط کاز کیلئے ہم نے کوئی کام نہیں کیا تو الحمدللہ ہماری پختگی میں ضعفہ ہوا اتمنان میں ضعفہ ہوا عوصلہ میں ضعفہ ہوا اور ہم اس بات کے تیار ہو گئے کہ یہ جیل کا ڈر کیسا وہ بھی ہم نے گزار لیا تو ابھی تو ہم بڑا بڑے تیار اور چارج ہو کر کے ابھی ہم جب جائیں گے میدان میں تو انشاءاللہ ابھی ہم مکمل چارج ہو کر کے جا رہے ہیں آپ کی تحریک کا پیغام دوسرے عزلہ تک دوسرے پورے صوبے میں پھیل رہا ہے پورے صوبے کے دل کی آواز ہے کیونکہ میں حزت کی بات کرتا ہوں حزت کون نہیں چاہتا میں کہتا ہوں ہماری ماں بھائی کو کوئی گالی نہ دیں یہ سب کے دل کی آواز ہے کوئی نہیں بول سکتا تھا خوف کا معاول تھا کہ اگر ہم کہیں گے کہ بھئی میری ماں کو گالی نہ دو ہمیں مار دیں گے میں نے کہا کون ہے کسی کا باپ کا تو نہیں ہے میرا گھر ہے میں اپنے گھروں کہتا ہوں مجھے یا پاکستان میں میری ماں کو پامال ہوتا رہے گا کیا پاکستان کی حفاظت اس کے بغیر ممکن نہیں ہے جب تک میری ماں کو گالی نہ پڑے میری بین کو گالی نہ پڑے میرے ماں کی گالی کے ساتھ ہی پاکستان کا استحقام محبستہ ہے یہ پاکستان کا استحقام ہی ہوگا جب بلوچ کی ماں کو پشتون کی ماں کو گالی نہیں پڑے گی بلوچ پشتون کا بزرگ کی داڑی پکڑ کے سڑکوں پہ گسیٹا نہیں جائے گا اس وقت پاکستان مستقب نہیں ہوگا ہم کہتے ہیں بھئی نہیں ہم لوگ اس ریاست کے ماننے والے ہیں کسی کو اختیار آئینی طور پر بھی نہیں ہے کہ میری ماں کو گالی دے میری بین کو گالی دے ہماری توین کرے تو یہ میری جو یہ درد ہے یہ تکلیف ہے یہ آواز پورے بلوچ بلوچستان کے عوام کی آواز ہے اور الحمدللہ ہر فرد محسوس کرتا ہے آج ہمیں عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ ہمارے ہر فرد کی دل کی آواز ہے تو کیا دیکھتے مسائل کا حل کیسے نکلے گا جب تک یہ چھوڑ لٹورے موجود ہیں عدالتیں نہیں ہیں پارلیمنٹ چھوڑوں کا ہے سرمایداروں کا ہے جب غریب کا بچہ پارلیمنٹ نہیں جائے گا یعنی سرمایداروں جاگرداروں کے بچے ان کے بچے جب یہ ہوں گے پارلیمنٹ میں غریب کا کبھی مسئلہ حال نہیں ہوگا جب تک غریب کا بچہ پارلیمنٹ میں نہ جائے اپنے ابو کی اپنے والدین کی فکر نہ کریں تو اس کا حل یا یہ صاف اور شفاف انتخابات ہوں غریب کے بچے کو موقع ملیں تو انشاءاللہ پاکستان کی مسائل حل ہوں گے مولانا صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ بلوچستان کے مسائل اس نگرہ حکومت میں کچھ حال ہوں سکیں گے کہ سینیٹر انوار لوگ کاکڑ کو نگرہ وزیراعظم بنایا گیا وہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ مسائل حل کریں گے صوبے کے تو نہ امید تو نہیں ہونا چاہیے لیکن اس پہ کہتے ہیں بلوچستان والوں کو میں نے پہلے کہا جو پیکج اور خیرات پروجیکٹ کی صورت میں دیتے ہیں کہ آپ کو یہ دے رہے آپ کو یہ دے رہے پھر بلوچستان والوں کو خوش کرنے کیلئے کہتے ہیں جی چیئرمن سینیٹ سادق سنجرانی کا تعلق بھی بلوچستان سے تو ساجر سندرانی صاحب سے پوچھیں کہ آپ کے علاقے میں آج بھی پانی نہیں ہے آپ کے علاقے جہاں اتنے سالوں سے چیئرمن سینیٹ ہے آپ کے ڈسٹرک میں نہ بجلی ہے نہ تعلیم ہے نہ علاج ہے نہ پروڑ ہے تو یہ ہمیں خوش کرتے ہیں کہ صدر بلوچ بنا دیا آپ کو خوش ہونا چاہیے چیئرمن سینیٹ بلوچ بنا دیا خوش ہونا چاہیے وزیر آزم بنا کو خوش ہونا بھی سینیٹر انوال وکاکڑ صاحب کو بنا دیا کہ آپ کو خوش ہونا چاہیے تو ظاہر ہے ہم اسی پہ بلوچستان والے سادہیں خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارا سینیٹ آگیا وگرے تو میں ہم تو توقع رکھتے ہیں یہ موجودہ سینیٹر انوال وکاکڑ صاحب سے بھی کہ آپ بلوچستان کے فرزند ہیں تو آپ کو اگر موقع ملے دو دن ملے یا چار سال ملے دو سال ملے آپ کو فرزند ہونے کا ثبوت دینا چاہیے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے ہم تو نا امید تو نہیں ہیں لیکن ہم تو ڈسے ہوئے لوگ ہیں ہمیں پہلے بھی بلوچستان والوں کا پتہ ہے جو اسلامباد میں جا کر کے انہیں ہمارے بلوچستان کے تمام مسائل کا سردار اختر مہنگل بھی ہے ہمارا سردار ہے بڑے بڑے بلند واق دعوے کی عمران خان کے ساتھ رہا عربوں روپے کمائے شہبہ شریف کے ساتھ رہا عربوں روپے کمائے لاپتہ افراد کے کیس کو بیش دیا ریکوڈک کو بیش دیا گوادر کا سعودہ کر لیا ہمیں مار دیا ہمارے خلاف آپریشن کروا دیا تو ایسے لوگ بھی ہیں یہاں بڑے مخلص بنتے ہیں خوبصورت نعرے لگاتے ہیں جب اسلامباد میں جا کر کے بلوچستان کے کاز کو بیش دیتے ہیں تو انوار اللہ کاکڑ صاحب اس کی ٹیم سے بھی یہی توقع ہیں کہ وہ کچھ کام کریں اور اسلامباد میں جا کے کرسی میں بیٹھ کے بلوچستان کا سعودہ نہ کریں بہت شکریہ عیدت الرحمان صاحب جزاک اللہ